بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں آلو کے چپلی کباب تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورڈنٹ ہے اس میں ہم آپ کو ایج این ایفی سٹپ بتائیں گے ساتھی بتائیں گے کہ آپ کس طرح پرفیکٹ سے چپلی کباب گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بھی ویڈاوٹ چکن ویڈاوٹ بیف یا کسی بھی طرح کے گوشت کہ آپ آلو کے چپلی کباب بنا سکتے ہیں اور جو لوگ آلو کے چپلی کباب بنا چکے ہیں اور ان سے صحیح نہیں بنیں تو ہم بالکل پرفیکٹ سا طریقہ بتائیں گے جس سے آپ کے ہنڈرڈ پرسنٹ مزیدار سے چپلی کباب ریٹی ہو جائیں گے تو ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھئے ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام نوٹیفکیشن مل سکیں آپ دیکھ رہے ہیں کوکی امز مزیدار سے آلو کے چپلی کباب بنانے کے لیے ہم نے یہاں لیے آلو جن کو ہم پیل آف کر رہے ہیں یعنی ان کے چلکے اتار رہے ہیں اب ہم ان کو کش کر لیں گے اور اس کو باری باری کش کرنا ہے اس کی کرنگ نہیں ہوتی اس کو قدو کش ہی کیا جاتا ہے اور یہ دیکھ لیجے کتنے اچھے طریقے سے یہ کش ہو گیا ہے ہم نے تمام آلووں کو کش کر لیا اب ہم بینہ ٹائم ویس کیے اس کو ایک بول میں آئٹ کر لیں گے اور اس میں پانی آئٹ کر لیں گے کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا بھی ٹائم اس کو سٹے رکھیں گے تو کیا ہوگا اس کا کلر چینج ہو جائے گا آلووں میں آئرن ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو اندر پانی آپ نے فورا فورا آئٹ کرنا ہے اور یہ دیکھ لیجے ہم یہاں پر اس میں مسالے جو آئٹ کرنے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم نے یہاں لی کٹی وی لال مرچ ون ٹی سپون کٹی وی لال مرچ نہ ہو تو آپ پیپری کپ آرڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نمک لے رہے ہیں حسب زائقہ ہم نے ون ٹیبل سپون لیا ہے ساتھ ہی ہم لے رہے ہیں سوکا دھنیا اور زیرہ ون ٹی سپون ایچ اس کو ہم کرش کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لے رہے ہیں یہاں پر انار دانا اور انار دانا بھی ہم ون ٹی سپون لے رہے ہیں انار دانا کو بھی آپ واش کر لیجئے اب ہم کیا کریں گے کش کی آواز جو ہمارا تھا آلو اس کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ نچوڑ لیں گے کہ آپ چاہے تو سٹرینر میں ایڈ کر لیں اس کے بعد نچوڑ لیں ہم ڈریکٹ ہی نچوڑ رہے ہیں اور ساتھی اب ہم اس کے اندر سپائسیز بھی ایڈ کر لیں گے جتنے آپ کو دکھائے تھے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھا یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو آلو ہیں یہ تھنڈے ہونے چاہیے یا پانی جو اس میں ایڈ کرے وہ تھنڈا ہونا چاہیے اور یہ دیکھ لیجئے ساتھی ہم لوگوں نے اس میں پیاس دھنیا اور ہری میرچ ایڈ کی ہے مکس کر رہے ہیں اچھے طریقے سے اور ساتھی ہم ایڈ کر رہے ہیں میدہ میدہ آپ نے سٹپ بائی سٹپ کرنا ہے یعنی میدہ بسی کلی اس لیے ایڈ کیا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا سٹے کر لیں کیونکہ آلووں کو اور ان کو سب کو مکس کرنا ہوتا ہے فائنڈنگ کے لیے یعنی میدہ ایڈ کرتے ہیں اور میدہ ہم نے یہاں پہ ہاف کپ ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھ لیجئے ہم ساتھی ہم نے ٹماٹر لیا ایک بڑے سائز کا اب ہم اس کے چپلی کباب کو شیپ دیں گے آلووں کو اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ٹماٹر کی سلائسیز اس طرح اور اس کو رکھتے جائیں گے تو آپ کو جیسے میں بتا رہی تھی کہ پانی تھنڈا ہونا چاہیے اگر پانی تھنڈا نہ ہو جب ہم نے کش کیا تھا آلووں کو تو ساتھ پھر اس میں برف ڈال لیں کیونکہ اگر آپ آپ گرم پانی میں ہی یا روم ٹمپریچر پانی میں ہی اس کو رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ سہی طریقے سے سٹرین نہیں ہو سکیں گے اور یہ دیکھ لیجے ون بائی ون ہم نے چپلی کباب ریڈی کر لیا ہے کتنی اچھی لکای ہے اب چلتے ہیں اس کو فرائی کرنے کی جانب فرائی کرتے بھی آپ نے کچھ چیزوں کا حیال رکھنا ہے جو پارٹ وہ ہمیشہ نیچے رکھنا ہے ہم نے ایک کو اوپر رکھ ہے باقی دو کو یعنی جو ٹماتر والے پارٹ کو نیچے رکھا ہے ایک جو اوپر رکھا ہے وہ بھی اس لیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے تو ہم آپ کو ریزن بھی اسی ویڈیو میں ہی بتا دیں گے کہ ٹماتر والا پارٹ آپ نے کیوں نیچے رکھنا ہے چاہے آپ چپلی کباب بنائے چاہے آپ چکن بیف کے کسی کے بھی بنائیں تو اس میں آپ نے ٹماتر والا پارٹ نیچے رکھنا ہوتا ہے اچھا ہم نے اس سے پہلے بیف چپلی کباب بنائے تے اس کی رسپ بھی آپ کو مل جائے گی آئی بٹن مل جائے گی بہت بہت تیسٹی بنے تھے کچھ لوگوں کے جو گوش والے کباب ہوتے ہیں وہ سکر جاتے ہیں لیکن ہم نے اس پہ بتا دی ہے کہ وہ پرفیکٹ بن سکتے ہیں اور یہ دیکھ لیجے اب ہم اس کو ہم نے ٹرن کیا جو پیسٹ ہو گیا ہے اب ہم دوسرے والے کو بھی ٹرن کریں گے پھر ہم اس کو دبارہ پلٹا کے آپ کو دکھائیں گے کہ ٹرن کا کیا حال ہوتا ہے یا کیا بنتا ہے اور یہ دیکھ لیجے ہم اس کو ٹرن کر رہے ہیں چھ یہاں پر ایک ایمپورنٹ بات آپ یہ بتاتے چلیں کہ فلیم ہم نے لو رکھ ہے ٹھیک ہم لہی ٹو میڈیم رکھ ہے اور جب تک یہ کرسپی نہ ہو ہم نے اس کو پڑٹ بھی نہیں ہے فلیم کو لو میڈیم رکھ مقصد یہ ہے کہ آلو کچھے ہوتے ہیں انہوں نے پکنا ہوتا ہے اگر ہم ہائی فلیم پہ پکا لیں گے یعنی تیز آنچ پہ پکا لیں گے تو یہ اوپر سے کرنچی ہو جائیں لیکن اندر سے کچھ رائیں گے اور دیکھ ریڈی ہو گیا ہے بہت ٹیسٹی بنے تھے لیکن ان کے ٹیسٹ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ان کا کلوز چپلی کباب آتا ہے بلکت پرفیکٹ جو ایک گوش کے چپلی کباب ہوتے اس طرح کا نہیں آتا تو یہ ہم نے بھی ٹرائے کیے بہت اچھے بنے ایک ریسپی ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے کمنٹ میں بتائیے کیسے لگی ویڈیو پسند آنے پہ لائک سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے کوئی بھی کوسٹن ہو آپ کمنٹ میں پوس سکتے ہیں اپنا بہت حیال رکھ دیکھتے رہیے کیونکہ اللہ حافظ